گیارہ روز تک غزہ پر وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیلی حکومت نے آخر کار جنگ بندی کے بارے میں اپنا موقع بیان کر دیا ہے اور جنگ بندی کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے پر ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پاکستان سمیت رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسرائیل کے خلاف جارہانہ پوزیشن اختیار کی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا فلسطینیوں کو اب اپنا حق مل جائے گا اور یہ جو جنگ بندی ہے یہ کب تک رہے گی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی اور تدزیہ کار جلال الفرہ صاحب سلام علیکم جلال صاحب جلال صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لئے وقت دینے کے لئے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سید محمد خاتم الانبیاء والمرسلی دیکھیں آج ذرا مجھے مسکرانے کا اجازت دو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جلال صاحب اتنے دنوں کی تقریفوں کے بعد کل رات کو دو بجی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ فلسطینوں نے کل رات ہم نے کل رات کو دو بجی سے عید منعنا شروع کر دیا کیونکہ ہم نے عید نہیں منعی ہے نا بلکل تو اتنا دکھ اتنا دکھ اتنی تکلیف اتنی پریشانی کی اتنا غم کی باوجود بھی جو ہمیں نقصانات ہوا ہے جو ہمارے پیاری شہید ہوئے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں تو پھر بھی ہم نے الحمدللہ رات کو خوشیاں آپ یقین کریں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فلسطینی سویا ہوں کل سے نہ غزہ کے اندر نہ فلسطین کے اندر ہے نہ باہر ہے خوشی کا سما ہے کامیابی کا سما ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حق فلسطینی کو ملے گا بلکل مل جائے گا سر یہ بڑا زدی قوم ہے یہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا لیکن دنیا سے امید ہے آپ کو دنیا سے امید ہے آپ کو دنیا سے جو امید ہیں چند لوگوں سے امید اور چند ممالک سے امید ہے وہ کون سے ممالک ہیں سب سے پہلے نمبر ون پاکستان نمبر ون پاکستان مصر کل جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں فلسطینیوں کا ہمارا یہ کہنا ہے ایک کریڈٹ جاتا ہے تو مصر کو جاتا ہے اور پاکستان کو جاتا ہے جس انداز میں آپ یقین کریں آج میری یہ الفاظ کائنڈی آپ پورا دنیا کو دکھا دیں اور سنا دیں میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں نے آپ کو ایک لقب دیا ہے وہ لقب یہ ہے کہ آپ اس زمانہ کا ارتگرل عالمی اسلام کا ہیرو ہے اب واقعی میں آپ اس دور کا اٹرول اٹرول جس دور کے اٹرول شاید محمود قریش صاحب کے لیے بھی بیغام ہے میرا اور کائن لے میں آپ کو ہمبر ریکویسٹ کیا میرا بیغام شاید محمود قریش صاحب کو بھی کہہ دیں سامنے کہ فلسطینی عوام آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام بیش کرتے ہیں اور آپ اس دور کا صدام حسین جو آپ کے اندر جررت جو آپ کے اندر ڈیلیری ہم نے دیکھ لیا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کی جو ان کی جو الفاظ ہیں اے ارز فلسطین ہم آپ کے لیے ہیں اے ارز فلسطین والے ہم آپ کے لیے ہیں یہ جو ان کی کل الفاظ تھی کہ اے فلسطینے والوں ہم آپ کے لیے ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں بلکل اور یہ تو ساری دنیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا یہ آج تک کسی نے ہمیں کہا ہی نہیں ہے یہ وہی والی بات ہے ایک پو کا پیاسہ کو آپ نے ایک پانی کا گڑ دے دیا ایک مورد کے اندر آپ نے جان دال دیا جی جلال صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے عمران خان صاحب کو میرا بیغام ضرور اور تمام ناظرین کو کہ عمران صاحب آپ اس دور کا عالم اسلام کا ہیرو ہے ہم تو دعای کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اللہ اتنی طاقت دے اور اتنی خودمختاری دے کہ ہم رائٹ کاؤزز کے لیے رائٹ سائٹ پر کھڑے ہو سکیں لیکن سر سوال یہ ہے کہ اب جنگ بندی تو یہ ہو گئی ہے اس طرح کی ماضی میں کتنی جنگ بندیوں کا اعلان ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً آفٹر مطلب ہر کچھ عرصے بعد ایک اسی طرح کی ایرپشن ہوتی ہے ٹینشن شدید ہو جاتی ہے وہاں سے بہت حملے ہوتے ہیں جانے ضائع ہوتی ہیں کتنی جنگ بندیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے آپ بجا فرمائیے آپ نے بجا فرمائیے بلکل یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس جنگ ختم ہوگی ہے فلسطین اور سیل کی بیش میں نہیں 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 آج بھی دوبارہ چھڑ سکتا ہے اب آج بھی دوبارہ بچھڑ سکتا کل بچھڑ سکتا ہے اور جی صاحب نے فرمایا کئی جنگ بندی ہوئی ہے بہت ہوئی ہے میرے خیال میں یہ دس سال کے اندر یہ چوتہ یا پانچ ہوا جنگ ہے جی جی اس مسئلہ کا ایک ہی حل ہے اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ فلسطینی قوم کو اپنا حقوق دینا چاہیے ہمیں اپنا ازاد ملک دیا جائے جب تک ایک متحد کچھ عرب مسلمان میں سارا مسلمان ہو بھی تمہیں مجھے کوئی اتنا وہ نہیں ہے میں چند عرب مسلمان کی بات کر رہا ہوں اگر وہ متحد ہو کے فلسطینیوں کو کساتھ نہیں دیں گے فلسطینیوں کو حق نہیں دلوائیں گے تو یہ جنگ آج بھی چڑھ سکتی دوبارہ کل بھی شروع دوبارہ ہو سکتا صحیح اچھا اب یہ جو آپ نے بات کی مسلم و مالک کے لیے کے ظاہر ہے بہت سارے مسلم و مالک تو ایسے ہیں کہ جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل جو ہے وہ اب ایک حقیقت ہے تو وہ ممالک جو ہیں وہ پھر فلسطین کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں کتنے سنسیر ہیں نہیں سارے جنوں نے جن ممالک انہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور نہ ہی وہ سنسیر ہیں اور نہ کبھی وہ سنسیر ہوں گے یہ بات تے ہیں اور فلسطینی قوم اس چیز کا بڑے مضمت کیے یہ جن ممالک جن مسلمان ممالک انہیں ابنا تعلقات قائم کیے اسرائیل کے ساتھ یہ تو ایک سمجھ لو ہمارے پیٹ پر خنجر ہے مسجد الاقصہ کی کبہ میں کھنجر ہے یہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا مقصد تعلقات مطلب اپنی دھیم اپنے ایمان کا ساتھ گداری کی مدرادف ہے تو یہ ان سے سنسیرٹی اور خلوص کا کوئی ہمیں توقع نہیں ہے ہمیں توقع ان ممالک اسے ہیں جن کا تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں جن کا نظریہ اسرائیل کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے جن کا عقیدہ میں یہ شرامل ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا جیسا پاکستان جیسا محمد جنافات کی جو احفاظ ہے میں اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں سب سے پہلی بات جو قائد آزم نے فلسطین کے حوالے سے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ فلسطین جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اور اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا بہت شکریہ ادا کریں گے جلال صاحب آپ کا آپ نے وقت دیا